یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی کلینیکل سائیکولوجسٹ سے یہ سوال کریں سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ ہم نے محبت کے ڈیفرنٹ اینگلز ڈسکاس کیے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک اینگل ہمارا ابھی بھی باقی ہے اور وہ ہے اپنی ذات سے محبت اور ایک حد تک تو انسان کو اپنی ذات سے محبت ہونی چاہیے اور وہ محبت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے لیکن جو نیگٹیو ایسپیکٹ ہے اپنے آپ سے محبت کا خوش آمد پسندی بات بات پہ انسیکیور ہو جانا غلطی نہ مان سکنا کیا اس کا سائیکولوجی میں کوئی ایسپیکٹ کو اس کانسپٹ کو ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں جی ان ٹریٹس کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کو نارسسسٹک ٹریٹس کہا جاتا ہے اور ویسے تو یہ کلاسیفائی ہوتی ہیں کلینیکل ڈس آرڈر میں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ٹریٹس ایک لور لیول پہ ہوتی ہیں مگر نیور دلیس یہ تکلیف دے ضرور ہوتی ہیں تو ان کی نشاندہی ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کی لائف میں ایسا انڈیویجول ہو جس کے اندر یہ ٹریٹس ہوں کچھ ہال مارک ٹریٹس کا میں ذکر کروں گی آپ کے ساتھ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کا سپاؤس ایسی ٹریٹس کا شکار ہو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نارسسسٹک انڈیویجول ہوتا ہے وہ ویسے تو ایک بہت گرینڈیوس سینس آف سیلف لے کر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے بیان کرتا ہے اپنے آپ کو اسوسییٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ مگر اصل میں اس کا سینس آف سیلف اور اس کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ بہت زیادہ ڈسمیسیو ہوتا ہے بات بات پہ جو ہے ٹوکنا اور پٹ ڈاؤن کرنا بیریٹ کرنا چھوٹا دکھانا تاکہ دوسرے انسان کی عزت نفس مجروح ہو پھر اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ منپیولیٹیو ہوتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لئے خوش آمد کرنا مگر جیسے ہی مطلب پورا ہو جائے تو دوسرے انسان کو امپورٹنس نہ دینا گیس لائٹ کرنا کہ اگر تو کوئی غلطی پہ ہے اور وہ خود غلطی پہ ہیں تو کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ دوسرے کو اس کا الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے اور ایک ٹریٹ جو افن اگنور کیا جاتا ہے مگر میریٹل ریلیشنشپ کے حوالے سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹریکشن لیمٹ کرتے ہیں اپنے سگنفیکنٹ ادر کا اپنے سپاؤس کا وہ چاہتے ہیں کہ ساری اٹینشن ان کی طرف ہو وہ نیڈز پروائیڈ کرنے والے بھی وہی ہوں انٹریکشن بھی انہی سے ہو تو یہ آپ دیکھیں کہ بہت تکلیف دے ٹریٹس ہیں اب کوئی انسان اگر ایسی ریلیشنشپ میں ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے تو اس کے والے سے تین بنیادی ٹپس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گی سب سے پہلے یہ کہ ان کے ساتھ آرگیومنٹ نہ کریں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا ڈسپیوٹ نہ کریں کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی ماننی نہیں ہے اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ آرگیومنٹیٹیو ہونا نہیں چاہیے خاص طور پر ایسے انسان کے ساتھ جس کے ساتھ شروع سے ہی آرگیومنٹ کرنا بے وجہ ہے تو سب سے پہلے کہ باؤنڈریز آپ کی سیٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے ڈسپیوٹ نہیں کرنا پھر دوسرا یہ کہ آپ اپنے سینس آف سیلف کو ڈیویلپ کریں کیونکہ ایک بہت ہال مارک ٹریڈ جس کا پہلے میں نے ذکر کیا یہ ہے کہ وہ آپ کی سینس آف سیلف کے اوپر ایک طرح سے وار کرتے ہیں بیریٹ کرتے ہیں بیلیٹل کرتے ہیں ایسے جملے کستے ہیں جسے انسان بہت ہرٹ فیل کرتا ہے تو اپنی سینس آف سیلف بنائیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا پوزیٹیو کالٹیز ہیں جو یہ کہہ رہا ہے شخص میں ایسی نہیں ہوں اور پھر خاص طور پر اپنے سپورٹ سسٹم کے اوپر کام کیجئے کہ آپ کے اردگرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو ایک پوزیٹیو وائب دیتے ہیں آپ سے اچھی طرح بات کرتے ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے فرنڈز ہیں جیسے آپ نے صحبت کا ذکر کیا تاکہ یہ جو ایک نیگٹیوٹی آ رہی ہے کانسٹنٹلی اس کو تھوڑا سا ہم چینل کریں پوزیٹیوٹی کی طرف یعنی سیلف لف والے لوگ اور خوشامت پسند لوگ دوسروں کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتے ہیں اور میں نے آج ایک نئی وجہ جانی ہے تکبر کی اور وہ سیلف لف ہے نارسسزم تکبر کی ایک وجہ بنتا ہے کیونکہ ایسے لوگ دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے بطر الحقی و غمت الناس حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کے لیے آپ کو اپنا آپ بہت زیادہ اچھا لگنا بہت ضروری ہے